اللہ وحمن وحیم اسلام علیکم کیسے ہیں بچوں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیسے ہوں گے دی بچوں آج ہمارا لیکچے نمبر جو ہے وہ ہے سکس یونٹ نمبر ون ہے اور انمان ہے زمین اور کائنار اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بک وک یعنی آپ کا بک وک سالف کرنے جا رہے ہیں چلیں اب آتے ہیں بک وک کی طرف تو سب سے پہلے ہے خالی جگہ پور کریں سب سے پہلے خالی جگہ کو سالف کریں گے جی نمبر ایک ہے زمین کی اپنے مہور کے گھرد حرکت کو ڈیش کرتے ہیں مہوری گردش کہتے ہیں زمین جب اپنے مہور کے گھرد گھومتی ہے تو اس کو مہوری گردش کہتے ہیں جو کہ آپ پیویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں نمبر دو ہے کہکشاؤں کے جم گھٹے یعنی کلیسٹر مل کر سپر کلیسٹر بناتے ہیں نمبر تین ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو اس سے سورج گھرہن کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پیویس لیکچر میں پڑھا تھا نمبر چار ہے زمین کی مہوری گردش کی وجہ سے سمندر میں مدوجزر پیدا ہوتے ہیں جی بچوں جب زمین اپنے ہی مہور کے گھرد گردش کرتی ہے تو سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں جس کو مدوجزر کے نام سے جانتے ہیں تو یہ تھی آپ کی خالی جگہ اب ہم آتے ہیں کولم کی طرف کولم علیف کو کولم بے سے ملائیں تو بچوں آپ کی ثانی کے لیے میں نے جو ایکزیک فیسٹ کے آنسر تھے وہ سامنے لکھتی ہیں کولم علیف ہے مدار سیارے کا سورج کے گرد راستہ نمبر دو ہے دین اور رات زمین کی مہوری زمین کی مہور کے گرد حرکت یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ زمین جب اپنے مہور کے گرد درکت کر دیا ہے تو اسے دین اور رات وجود میں آتے ہیں اس کے بعد ہے چاند چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی جی بچوں چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی وہ سورج کی روشنی سے اپنے آپ کو چمکدہ دمکدہ دکھاتا ہے تب سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے موسم زمین کی سورج کے گرد حرکت جی زمین کی سورج کے گرد حرکت کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں جی بچوں یہ تھا آپ کا بک وک ہی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آتے ہیں ڈائیری کی طرف تو آپ کی جو ڈائیری ہے وہ ہے unit number one اور بک وک لکھنا اور یاد کرنا ہے اور بچوں آپ نے اس کو اپنی بک پہ ہی solve کرنا ہے آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے لیے آئیں گے ٹیک کیر اور اللہ حافظ